دروازے اگر بند کر دیئے گئے تو دروازے ہم پلانگ کے اندر جائیں گے جی نائن کی طرف ہیں وہاں سے ہم اکٹے ہوں گے اور پھر اس کی قیادت میں کروں گا اور ہم پھر آئیں گے نیشنل پریس کلپ وہاں پہ جس طرح گودشتہ لاس ٹائم ہم نے احتجاج کیا تھا جلسہ کیا تھا تو تقاریم کے بعد پورا منطور پہ منتشار ہوں میں اسلام آباد کے تمام شائریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دفعہ احتجاج میں ہمارے ساتھ بارپور شرکت کریں تو ہم تو منڈیٹ سمیت جا رہے ہیں جو اجنبی لوگ ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے جو امنیز نہیں ہیں اور اسمبلی میں کل آئیں گے تو ان کی آمد پہ ہمیں اتراز ہے مروت صاحب دو آوڈیو لیکھ ہی ہیں پہلے مصطفہ کباز کی پھر اس کے بعد کامران کی سوری کی اس میں یہ آپ کہہ لیں کہ وہ اعتباد کا اصطراف کر رہے ہیں کہ ہماری جو منڈیٹ ہے وہ سو فیصد چوری کا ہے اور دیگر پلٹیکل پارٹیز کا پچاس سے سات فیصد کا اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنے دیں؟ ہم تو اول روز سے نو فروری سے ہم نے یہ نعرہ دھنگ کیا ہوا ہے ایم کی ایم کو تو سو فیصد جو ہے ہمارا منڈیٹ سوری کر کے دیا گیا ہے اور پنجاب میں اور سندھ میں پیپل پارٹی کو بھی کافی انہوں نے ہماری سیٹیں چوری کی ہے یہ کمیشنر راول پنڈی یا پرنٹنگ پریس کا جو واقعہ ہوا یا یہ جو ٹیسوری یا مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ نے محمود خانہ چکزئی مولانا فضل امان صاحب یا رئیسانی صاحب پگاڑا صاحب ان کے بیانات سنیں جمعاتی اسلامی سب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا منڈیٹ سوری ہوا ہے تو لہٰذا یہ چوریشتہ منڈیٹ کے ساتھ کل اگر اسمبلی میں بیٹھیں گے تو جو اجنبی لوگ ہوں گے ان کو آرام سے ہم اسمبلی میں بیٹھنے نہیں دیں گے دو شکریہ چوبیس ہزار پلس اوٹ سے شہزادہ کی استعاصف کو جتوایا گیا ہے جو پرنٹنگ میں جو ووٹ بیلٹ پیپر جو چپ رہے تھے وہ اسی حلقے کیلئے چپوائے جا رہے تھے تاکہ ریکاؤنڈ میں بکسوں میں شامل روا کے لیکن چونکہ وہ ایک میڈیا پرسن کی وجہ سے وہ تشتہ بام ہو گیا تو لہٰذا ان کی وہ سٹیٹیجک کامیاب نہیں رہی کل ہم علف لینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پارلیمانی پارلیمانی کا روائی میں مکمل حصہ لیں گے علف اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کون کی جو توقعات پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ ہیں ان پر پورا اتریں گے تو بارہ جو قوم کیا ہے آپ سے احتجاج کے حوالے سے جس طرح پنجابی سننے میں لوگوں نے کچھ نہیں کیا کھل کوئی مسئلن میں کیا کرنا جا رہے ہیں سر سر یہ خط کے حوالے سے بتا دیں اس پورڈ ڈسکس ہوا کی نہیں سوری تحریک کونسل کی طرف سے جو خط منز رہاں پر آئے ہیں ڈسکس نہیں ہوئے پر خان صاحب نے نام دیا تھا قومی اسمبلی پر خیر قومی اسمبلی کے سپیکر کے لیے اسپیسر صاحب کے بائی کا اب وہ نام واپس تلیہ گیا ہے اور بابر سویم صاحب کے نام سان نیارا ہے کیا خان صاحب کے پر سے پر ایمان رسول صاحب لوگوں میں ہوگا نہیں یہ بھی خان صاحب کا ایفعصہ ہوگا شرمدن صاحب آپ تعاون کریں گے اس طرح آپ کے قومی اسمبلی کے بھی دروازے بند کر دئیے گئے تو اس کا لاحمل کیا ہوگا دروازے اگر بند کر دئیے گئے تو دروازے ہم پلانگ کے اندر جائیں گے اچھا شیرمدن صاحب یہ بتائیے ایک دشتہ احتجاج میں جو اسلامباد میں ہوا تھا ہم نے دیکھا آپ کو گرفتار کرنے کے ڈیچوپ میں کوشش کی گئی تھی دوبارہ سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو لاحمل کیا ہوگا ہم احتجاج کر رہے ہیں ہفتے کو گیارہ بچ کر تیس بجے ایف نائن پارک سے جو دروازہ جی نائن کی طرف ہیں وہاں سے ہم ہی کٹے ہوں گے اور پھر اس کی قیادت میں کروں گا اور ہم پھر آئیں گے نیشنل پریس کلپ وہاں پہ جس طرح گزشتہ لاس ٹائم ہم نے احتجاج کیا تھا جلسہ کیا تھا تو تقاریر کے بعد پورا منطور پہ منتشک ہوں میں اسلام آباد کے تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دفعہ احتجاج میں ہمارے ساتھ بارپور شرکت کریں تو ہم تو منڈیٹ سمیت جا رہے ہیں جو اجنبی لوگ ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے جو امنیز نہیں ہیں اور اسمبلی میں کل آئیں گے تو ان کی آمد پہ ہمیں اطراط ہے مروک آپ دو آوڈیو لیگ کھنی ہیں پہلے مصطفہ کباز کی پھر اس کے بعد کامران کی سوری کی اس میں یہ آپ کہہ لیں کہ وہ اطراف کر رہے ہیں کہ ہماری جو منڈیٹ ہے وہ سو فیصد چوری کا ہے اور دیگر پلٹیکل پارٹیز کا پچاس سے ساتھ فیصد کا اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنے تھے ہم تو اول روز سے نو فروری سے ہم نے یہ نعرہ مدھن کیا ہوا ہے ایم کی ایم کو تو سو فیصد جو ہے ہمارا منڈیٹ سوری کر کے دیا گیا ہے اور پنجاب میں اور سندھ میں پیپل پارٹی کو بھی کافی انہوں نے ہماری سیٹیں چوری کیے یہ کمیشنر راول پنڈی یا پرنٹنگ پریس کا جو واقعہ ہوا یا یہ جو ٹیسوری یا مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ نے محمود خانہ چکزئی مولانا فضل عمان صاحب یا رئیسانی صاحب پگاڑا صاحب ان کے بیانات سنیں جماعتی اسلامی سب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری ہوا ہے تو لہٰذا یہ چوری شتہ منڈیٹ کے ساتھ کل اگر اسمبلی میں بیٹھیں گے تو جو اجنبی لوگ ہوں گے ان کو آرام سے ہم اسمبلی میں بیٹھنے نہیں دیں گے دو شکریہ ہے جو چوبیس ہزار پلس وٹ سے شہزادہ کی استعاصف کو جتوایا گیا ہے جو پرنٹنگ میں جو ووٹ بیلٹ پیپر جو چپ رہے تھے وہ اسی حلقے کیلئے چپوائے جا رہے تھے تاکہ ریکاؤنڈ میں بکسوں میں شامل روا کے لیکن چونکہ وہ ایک میڈیا پرسن کی وجہ سے وہ تشتہ بام ہو گیا تو لہٰذا ان کی وہ سٹیٹیجک کامیاب نہیں رہی جی نائن کی طرف ہیں وہاں سے ہم اکٹے ہوں گے اور پھر اس کی قیادت میں کروں گا اور ہم پھر آئیں گے نیشنل پریس کلپ وہاں پہ جس طرح گزشتہ لاس ٹائم ہم نے اتجاج کیا تھا جلسہ کیا تھا تو تقاریر کے بعد پورا منطور پہ منتشر ہوئے ہیں میں اسلام آباد کے تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دفعہ اتجاج میں ہمارے ساتھ بارپور شرکت کریں تو ہم تو منڈیٹ سمیت جا رہے ہیں جو اجنبی لوگ ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے جو امنیز نہیں ہیں اور اسمبلی میں کل آئیں گے تو ان کی آمد پہ ہمیں اطراز ہے مروت صاحب دو آوڈیو لیگ کی ہیں پہلے مصطفہ کباز کی پھر اس کے بعد کامران کی سوری کی اس میں یہ آپ کہہ لیں کہ وہ اعتباد کا اطراف کر رہے ہیں کہ ہماری جو منڈیٹ ہے وہ سو فیصد چوری کا ہے اور دیگر پلٹیکل پارٹیز کا پچاس سے سات فیصد کا اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنے تھے ہم تو اول روز سے نو فروری سے ہم نے یہ نعرہ بھنگ کیا ہوا ہے ایم کی ایم کو تو سو فیصد جو ہے ہمارا منڈیٹ سوری کر کے دیا گیا ہے اور پنجاب میں اور سندھ میں پیپل پارٹی کو بھی کافی انہوں نے ہماری سیٹیں چوری کیے یہ کمیشنر راول پنڈی یا پرنٹنگ پریس کا جو واقعہ ہوا یا یہ جو ٹیسوری یا مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ نے محمود خانہ چکزئی مولانا فضل عمان صاحب یا رئیسانی صاحب پگاڑا صاحب ان کے بیانات سنیں جماعتی اسلامی سب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری ہوا ہے تو لہٰذا یہ چوری شتہ منڈیٹ کے ساتھ کل اگر اسمبلی میں بیٹھیں گے تو جو اجنبی لوگ ہوں گے ان کو آرام سے ہم اسمبلی میں بیٹھنے نہیں دیں گے دوہ شکریہ دوہ شکریہ شہزادہ دوستاخر کیا چی وہ چوبیس ہزار پلس ووٹ سے شہزادہ کی استعاصف کو جتوایا گیا ہے انہوں نے کسی چیئے کی جو پرنٹنگ میں جو ووٹ بیلٹ پیپر جو چپ رہے تھے وہ وہ اسی حلقے کیلئے چپوائے جا رہے تھے تاکہ ریکاؤن میں بکسوں میں شامل روا کے لیکن چونکہ وہ ایک میڈیا پرسن کی وجہ سے وہ تشتہ بام ہو گیا تو لہٰذا ان کی وہ سٹیٹیجی کامیاب نہیں رہی شروعہ شروعہ